کہ آپ کے پرنسپلز کدھر ہیں آپ دائمائے کر کے نکل گئے ہیں کہ سیاست میں کوئی اصول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں دیکھیں سیاست میں اصول ہوتے ہیں تو اب اصول ہم سیاست کا اصول کیا آئین پاکستان پاکستان کی سیاست کا جو دستور ہے وہ آئین پاکستان ہے اگر ہمیں اگر سیاست کے اصول فائنل کرنا اس ملک ہے تو پھر آئین کو سامنے رکھ کے اس پر بات کر لیتے ہیں تو اسی آئین کے سامنے رکھتے ہوئے جنیجو کی سمنیہ توڑنا یا بی بی کی سمنیہ ٹوٹنا اس وقت وہ ٹھیک تھا وہ انکانسٹیشنل تھا میاں صاحب نے تو نہیں کیا کہیں پہ کورٹس آگئی کہیں پہ مارشلہ آگیا تو اس میں ایک جمہوری بندے نے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبریم کورٹ کی طور میں ججز کی دنیا دیکھیں نائنٹی نائن سے پہلے سیاست اور تھی اس کے بعد سیاست ڈیفرنٹ ہوئی کچھ پارٹیز نے لرن کیا ہوتے ہوئے ٹھیک تھی مشرف کہانے کے بعد نہیں میں تو نہیں کہہ رہا میں تو زیا کو بھی گلت کہہ رہا ہوں دونوں کو گلت کہہ رہا ہوں جو پاکستان کی بقا اور سلامتی اور ترقی کے لیے نالے کا ایشو بن گیا کراچی کے اندر ہم نے فوج کو بودی تو آپ کہہ رہے گے فوج ہمارے باگوئے انٹرفر کری ہم نے ان سے کہا ہے یہ تو آپ لوگ کی نلاکیاں چھپانے کے لیے بیچارے آگے آ جاتے ہیں نالے صاف کرنا ایف ڈیو کا کام نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہاں نہیں ہے کراچی کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے ہم اپنے اس ادارے کے اوپر ٹرس بھی کرتے ہیں فانانشنل ٹرس بھی کرتے ہیں نہیں یہ ایک معاملہ نہیں ہے سر فیصل صاحب آپ کا لوکسٹ اٹیک ہوا تو آپ نے ان سے مدد لیا آپ نہیں کر پائے کس سے کرتے ہیں ہندو سانگی یہ بہت سے بلانکے کرتے ہیں کھل کرتے بھائی اگر اگر کہی جگہ پہ ہم خود اور یہ ادارہ کس کا ہے پاکستان کہہ رہا اس حکومت کو ہم کی پاکستان گئے رہے ہیں ندیم ملک صاحب بیکے میری بات سنے آپ تو آج رانجا صاحب سے دو چیزیں پوچھیں آپ پوچھیں نایہ صاحب سے کہ پہلے تو آپ یہ جسٹیفائی کریں کہ کیا آپ وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہیں اپنی تقریر کے اندر پہلا سوال پوچھیں دوسرا میرا سریعہ ہے کہ اس سے اس صحیحت کے بعد آپ کوٹوں کی عزت کرتے تھے کوٹوں کو آپ نے تماشاں بنا دیا جب آپ اس صحیحت کے ساتھ سیاست کر ستے تو مفروری کیوں کر رہے ہیں ملک میں آئے اور آپ انقلابی ہیں تو ملک میں آگے انقلاب کریں نا باہر بیٹھ کے تو کوئی بھی بات کر ستا ہے ملک سے باہر نکل کے میں بھی کسی کو گالی دے ستا ہوں کہ اسی میں الزام لگا ستا ہوں ایک نمبر دو نمبر تین سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فوج اور فوج کی بات یہ مسئلہ اور بداخلت ہے اور فنان ہے ہر قسم کے الیگیشنز آپ نے فوج کو پر لگا دیئے جو کوئی دشمن بھی نہیں لگا سکا وہ آپ نے لگائے انہوں نے جو جملہ بولا ہے انہوں نے کہا عمران سے ہمارا ایشوی نہیں ہے ایشوی ہے جنہوں نے عمران کو پڑھا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس فوج کو اتنا سب کچھ کہنے کے بعد پھر آپ اس فوج کسا کھانا کیسے کھاتے ہیں پھر اس کو چھپاتے ہیں پھر آپ اس کی جیسیفکی دیتے ہیں پھر آپ کہے کہ ہم تمہارے خلاف ہیں تمہیں ہمیں کچھ بھی سمجھو منافقت نہ کریں تو میں آپ سے گلے بلو اگر منافقت سیاست کب جب پھر نہیں تھے ڈالتے سر سر اس میں تو ابھی آپ سے بات کروں ریسنٹ ڈینرگی نہ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں کہ جی آپ نے بلائے ہم نہیں آپ کو مانتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں آپ کو ایسا نہیں ہو ستا کہ آپ ادھر تعریف کریں قربانیوں کے ٹکر چلائیں لیکن اگر وہ مودی کے یار ہوتے تو ان کو دعوت نہ آتی یہ آپ بھی ذہن میں رکھئے گا اگر وہ مودی کے یار ہوتے تو وہ پلائے نہ جاتے دیکھیں نا برکہ درد کی کتاب میں برکہ درد انڈین رائٹر ہے اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ خفیہ مقالقات کرتے ہیں دیکھیں پرائیم منسٹر ہندوستان کے لیے کام نہیں کر رہا عمران خان صاحب پرائیم منسٹر چھپ کے ملنی رہا پرائیم منسٹر یہ کرپشن کی کوئی فائل نہیں ہے پرائیم منسٹر اپنے انٹرسٹ میں کوئی سپوچ سے عدلیہ سے کام نہیں کر رہا نہ جیسے قیون کی طرح فون کر کے آرڈر دے رہا ہے نہ نیپ سے وہ کام کرا رہا ہے جو سیفر رحمان نے کام کیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کام یہ کرتے رہے ہیں یہ سوال سارے آپ ان سے کریں